یہ مہینہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے اور یہ مہینہ حضرت مولانا روم کے عرص کا مہینہ ہے جمادی الثانی کی پانچ تاریخ جو گزر چکی وہ عرص مبارک کی تاریخ ہے وسال با کمال کی تاریخ اور مولانا روم ایک جانی پہچانی شخصیت ہے ہمارے لئے ان کا نام بھی نیا نہیں ہے اور ان کی تعلیمات مسنوی شریف یہ بھی ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے ہم اس کے بارے میں واقف ہیں تو آج کی محفل میں ہمیشہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ہمارا یہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مسنوی شریف کی تعلیمات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ حصول برکت اور حصول تعلیم کے لئے ہوتی ہے اور یہ تعلیم مسنوی شریف کی صرف ہمارے ہاں ہی نہیں یہ تو ہمیشہ سے بڑے بڑے مشایخِ عظام صوفیاء اکرام کی خانقاہوں میں آستانوں میں درگاہوں میں رہی ہے یہاں تک کہ جب سلطلت عثمانیہ کا دور تھا ترکی حکومت کا تو حرمین شریفین میں بھی مسنوی شریف کا درس ہوا کرتا تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی اور مولانا روم علیہ الرحمہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہم لوگ تو خیر عاجز لوگ ہیں ہمارا کوئی حساب نہیں لیکن جو بڑے بڑے مشایخ گزرے ہیں صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے تو حضرت مولانا روم کی روحانیت سے بھی فیض حاصل کیا اور ان کی روحانیت سے مسنوی شریف کا درس لیا یہ ہمیں ان کی تعلیمات میں ان کے حالات میں یہ ملتا ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کا درس دیا اور ہمارے ہاں ہماری خانقہ میں ہمارے مشایخ نے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے دور میں تقاریر میں وعاص کی محافل میں مسنوی کے عشار ہمارے بزرگ ہمارے مرشدان پاک سیدی مرشد جدی مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری والد ماجد عزت مولانا صاحب زادہ محمد المدین القادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنی تقاریر میں مسنوی شریف کے عشار بھی پڑھا کرتے تھے جو لوگ محفلوں میں بیٹھنے والے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے تو ہمارے ہاں کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں مسنوی شریف کو خاص اہمیت اور خاص مقام شروعی سے حاصل رہا ہے الحمدللہ اب تک چل رہا ہے کہ باقاعدہ ہر مہینہ سطرہ تاریخ کی محفل میں کچھ وقت مسنوی شریف کے لئے مختص ہے اس کے کئی فوائد ہیں ایک فائدہ تو یہی ہے کہ تعلیمات کا حصول ہو رہا ہے ان کی تعلیمات سے آگئی ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی جو ذات پاک ہے اس کا فیض ہم کو حاصل ہو رہا ہے اور ان کی روحانیت کی خوشی مل رہی ہے کیونکہ جب بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھا جائے یا عام کیا جائے تو ان کی روحانیت کو اس سے خوشی ملتی ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ ہماری تعلیمات جاری ہیں تو مولانا روم کی ذات پاک جو ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی روحانی خوشی کا یہ باعث ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے سمجھ لیا دیکھیں نا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے مولانا روم کو پڑھا دیکھا تو نہیں تھا کیونکہ زمانے کا بہت بڑا فرق ہے مولانا روم بہت پہلے گزر چکے علامہ اقبال تو بہت بات میں پیدا ہوئے لیکن علامہ اقبال نے ان کی تعلیمات کو پڑھ کر ان کو اپنا مرشد مانا اور مرشد رومی کہہ کر ان کو پکارا آپ دیکھیں علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں ان کے اندر بھی مرشد رومی یا پیر رومی کا ذکر ملتا ہے یعنی یہ نام ملتا ہے یہ لقب ملتا ہے یہ خطاب ملتا ہے پیر رومی مرشد امانے بھی علامہ اقبال نے ان کو مانا تو یہ تعلیمات کے ذریعے مانا ہے کہ ان کی تعلیمات ایسی تھی کہ علامہ اقبال نے تو مولانا روم کی مسنوی کے طرز پر اپنی مسنوی لکھی اسی طرز پر جو مولانا روم کی مسنوی کا طرز ہے دھن اس پر علام اکبان نے مسنوی لکھی تو یہ مولانا محمد جلودی رومی رحمت العالی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے اولاد میں سے ہیں یعنی صدیقی کہلاتے ہیں اور ان کی تعلیمات کا ایک خاصہ یہ ہے خصوصیت کہ قرآن مجید کی تعلیم مسنوی شریف کے اندر ملتی ہے کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے قرآن مجید کے واقعات قصے اور آیات ان کو اپنے اشار کے اندر بیان کیا پھر احادیث احادیث نبویہ ان کو بھی مولانا روم نے اپنی مسنوی شریف میں بیان کیا تو گویا یہ کہنا بجا ہے کہ مولانا روم کی مسنوی شریف میں بیعقوقت قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں اور اس کے علاوہ بزرگان دین اولیاء اللہ ان کی طرف بھی مولانا روم نے بہت توجہ دلائی ہے مرشدان پاک کی طرف توجہ دلائی ہے مرشدان گرامی ان کی طرف مولانا روم نے اشار میں اپنے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ان کی خدمت اختیار کرو تو ابھی اس وقت جو ہم اشار پڑھ رہے ہیں یہ مولانا روم رحمت اللہ علی نے عدب کے حوالے سے تحریر فرمائے عدب کی اہمیت اور عدب جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے قرآن اور حدیث دونوں میں مشہور ہیں قرآن میں بھی عدب کی تعلیم ہے آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا عدب قرآن نے ہم کو سکھایا جس کو ہم کہتے ہیں تعظیم تعظیم رسالت باقاعدہ سورة الحجرات میں ابتدائی آیات یہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے وقت جو عدب رکھنا چاہیے اس پر اللہ نے نازل فرمائی اور حضور اکرم علیہ السلام سے گفتگو کرتے وقت جو عدب ہونا چاہیے اس پر اللہ نے متوجہ کیا انبیاء کا عدب سکھایا اللہ تعالی نے تو قرآن میں یہ عدب کی تعلیم موجود ہے احادیث میں موجود ہے تو مولانا روم نے بھی عدب کو اپنا موضوع بنایا مسنوی شریف میں یعنی جہاں اور بہت سے موضوعات لیے ٹاپکس ایک ٹاپک مولانا روم نے لیا عدب درخواستن توفیق رعایت عدب و خامت بے عدبی ایک مضمون یہ بنایا مولانا روم نے موضوع کہ رعایت عدب کی توفیق کی خواہش اور بے عدبی کی مضمت تو مولانا روم نے شروع فرمایا اس طرح از خدا جوئیم توفیقِ عدب بے عدب محروم ماند از فضلِ رب پہلا شعر اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم خدا سے عدب کی توفیق چاہتے ہیں بے عدب اللہ تعالی کی مہربانی سے محروم رہا یہ پہلا شعر ہے از خدا فارسی زبان میں اللہ کا متبادل لفظ جو ہے وہ خدا ہے اور اس پر علماء کرام نے باقاعدہ فتاوہ میں بھی بحث کی ہے کہ اللہ تعالی کو خدا کہنا جائز ہے اور بلکہ اللہ ہی کو خدا کہا جا سکتا ہے کسی اور کو خدا نہیں کہا جا سکتا علیہ حضرت نے بھی اس پر فتوہ میں لکھا اور اس کے علاوہ اور دیگر بزرگان دین نے بھی اس پر کلام کیا کہ خدا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لئے جائز ہے اور استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فارسی زبان میں اللہ کو خدا کہا جاتا ہے تو شاعری میں بھی آپ دیکھیں بزرگان دین نے لفظ خدا کا استعمال کیا ہے بہت جگہ خدا علیہ حضرت نے کیا حضرت شاہر احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اور اس کے علاوہ اور دیگر بزرگان دین نے کیا ہمارے مرشیدان پاک نے بھی شاعری میں لفظ خدا کا استعمال کیا متقدمین شورا نے لفظ خدا کا استعمال کیا تو ہمیشہ سے اس کا استعمال اس لفظ کا راہ ہے اور علیہ حضرت کے اولاد میں جو ان کے نواسے ہوئے تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے فتوہ میں تو باقاعدہ اس بات پر بحث کی اور بتایا کہ اللہ ہی کو خدا کہا جا سکتا ہے اور کسی کو خدا کہا ہی نہیں جا سکتا تو اللہ ہی کو خدا کہنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اللہ کہو یا خدا کہو دونوں درست ہے تو مولا روم نے یہاں پر یہ شعر میں پہلے شعر میں بات کہی از خدا جوئیم توفیقِ عدب فرمایا ہم خدا سے عدب کی توفیق مانگتے ہیں توفیق کا مطلب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ اے خدا تو ہمیں توفیق عدب کی عطا فرما بے عدب محروم ماند از فضلِ رب فرمایا ہے رب کا فضل جو ہے وہ بے عدب پر نہیں ہوتا اور فضل جو ہے وہ کس کو نہیں چاہیے اللہ کا ہمارے حضرت سعید مرشید جدی رحمت اللہ علیہ نے دوران تقریر یہ جملہ فرمایا فضل کرے تا چھوٹیاں یعنی یا اللہ تو فضل کرے تو چھوٹوں یعنی نجات تیرے فضل پر ہے اگر تیرا فضل نہ ہو تو ہمارا چھٹکارہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کا فضل جو ہے وہ تو ہر ایک چاہتا ہے مگر مولانا روم میں فرما رہے ہیں کہ بے عدب اللہ کا فضل نہیں لیتا وہ محروم رہتا ہے اللہ کے فضل جو ہے وہ عدب والے کو نصیب ہوتا ہے از خدا جو عیم توفیقِ عدب بے عدب محروم ماند از فضل رب میرے والد ماجیر احمد اللہ علی نے اس پر کلام بھی لکھا کہ اس کا پہلے شعر ہے کہ گئے شاہ غلامِ رسولِ حبیب کہ گئے شاہ غلامِ رسولِ حبیب با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب بے عدب با نصیب بے عدب بے نصیب یہ پورا کلام ہے یہ پہلے شعر میں نے پڑا اور پھر مدار شریف پر والد ماجیر احمد اللہ علی نے اپنے وقت میں لکھوا دیا تھا با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب کہ ہر مقام میں عدب کی بہت رعایت ہے اور عدب کی بڑی اہمیت ہے خصوصیت ہے اس کو نہ چھوڑو عدب ہی سے سب کچھ مل سکتا ہے بھلے کتنا علم کسی کے پاس ہو کتنی عقل کسی کے پاس ہو کتنی دولت کسی کے پاس ہو مگر اس سے ایک عدب کی نعمت اگر کوئی نکال دے تو وہ سب بیکار ہیں علم بھی بیکار عقل بھی بیکار اور دولت بھی بیکار کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ عدب سے ہے چنانچہ مولانا روم نے فرمایا کہ ہم خدا سے عدب کی توفیق مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے کیوں کہ بے عدب محروم ماند از فضل رب بے عدب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے مہربانی سے محروم رہا ہے پھر فرمایا آگے بے عدب تنہانا خدرا داشت بد بلکہ آتش درہما آفاق زد فرما رہے ہیں کہ ایک بات آرہے ہیں بے عدب جس کو ہم کہتے ہیں دوستوں کی اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی لئے تو کہا مولانا روم نے ایک جگہ شیر کہا شیر مولانا روم نہیں فرمایا کہ صحبت صالح ترہ صالح کنت صحبت تالح ترہ تالح کنت فرمایا صالح کی صحبت یعنی نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنائے گی اور طالح یعنی برا بندہ فرمایا برے کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی تو اس لئے دیکھ کہ تُ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر تُ بے عدبوں کے ساتھ اٹھا بیٹھے گا تو پھر تُ خیر کی توقع نہ رکھ کیونکہ وہ تجھ کو بید بھی سکھائیں گے جو ان کے اندر خواست ہوگی وہ تیرے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے ہے نا چاہے جس بھی طریقے کی بید بھی ہو مازاللہ اللہ کی شان میں ہو مازاللہ رسول پاک کی شان میں ہو مازاللہ اولیاء اللہ کی شان میں ہو مازاللہ صحابہ اکرام کی شان میں ہو مازاللہ اہلِ بیت پاک کی شان میں ہو کسی بھی طرح کی بیعد بھی ار طرح کی بیعد بھی جو ہے وہ جیسا کوئی ہوگا ویسے ہی بیعد بھی سکھائے گا تو اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ بے عدب تنہانا خدرہ تاشت بد بلکہ آتش درہما آفاقزت کہ بے عدب نے صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کیا بلکہ اطراف عالم میں آگ لگا دی اس نے کہ اب جو بھی اس کے ساتھ نشست و برخواست رکھے گا اٹھنا بیٹھنا تو پھر خطرہ ہے کہ اسی کی طرح ہو جائے تو یہ ہمیشہ سے ایک مثل مشہور ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر بے عدب کی صحبت کوئی اختیار کرے گا تو پھر بے عدب جو اپنے آپ کو خود بے عدب بھی نہیں بلکہ دوسرے کو بھی بے عدب بنا دے گا نتیجہ کیا ہوگا اس کا کہ پتا چلے گا اٹھتے بیٹھتے ہوئے دوسرا بھی بے عدب بن گیا اچھا بلا عدب رکھنے والا بندہ اور بے عدب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بے عدب ہو گیا اسی لئے قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفا نازل فرمائی اس وقت جب آیتوں کا نزول ہو رہا تھا کہ کفار اور مشرقین چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے مسلمان بھی ساتھ رہ رہے تھے اور کفار بھی ساتھ رہ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ جب کفار اور مشرقین کے ساتھ ملنا جنہ ہو کسی وجہ سے اور وہ بے عدبی کی بات کریں کفر کی بات کریں تو اللہ نے فرمایا تم ان کے پاس سے اڑ جاؤ ان کے ساتھ نشست نہ رکھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو ورنہ تم پر اس کا اثر ہوگا بلکہ سننے کا بھی گناہ ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم نے ان کی طرف توجہ کی ان کی باتوں میں چسکا لیا تو وہ جو تمہارا تمہاری دلچسپی ہے وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کرے گی تو اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے عدب تو خود ہی نہیں ظلیل ہوگا اس کے ساتھ کو اٹھنا بیٹھنے والا وہ بھی بے عدب بن سکتا ہے اس لیے بچو اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرما دی مثال کیا بیان کی فرمارے مائدہ از آسمان در میرسید بے شراؤ بے عب گفت و شنید اب ایک واقعہ جو قرآن مجید کا واقعہ ہے میں نے کہا تھا نا مولانا روم تو قرآن کے واقعات کو لاتے ہیں اپنی مسنوی شریف میں سمجھانے کے لیے تعلیم کے لیے تو مولانا نے فرمایا کہ خون یعنی جیسے کوئی خون نعمت ہوتا ہے فرمایا آسمان سے بغیر خرید و فروخت کے اور بغیر گفت و شنوید کے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتا تھا کس پر بنی اسرائیل قوم پر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا اترتا تھا منو سلوہ یا آپ نے الفاظ سنے ہوں گے منو سلوہ قرآن مجید میں بھی الفاظ ہیں تو من جو ہے وہ ایک طرح کی شہد کی طرح کی کوئی چیز تھی جو کہ وادی میں میدان تھا ایک تیعہ کا میدان مصر اور شام کے درمیان میں وہاں وہ قوم کو رہنے کا موقع ملا تھا تو وہاں پر اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ آسمان سے من اترا کرتا تھا درختوں پر جیسے کوئی شہد ہوتا ہے وہ آ کر جم جاتا تھا اور وہ اس کو لے کر کھا لیا کرتے تھے اس کے اندر بڑی لذت ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ آسمانی غزہ تھی اور اسی کے ساتھ سلوہ سلوہ جو تھے وہ پرندے تھے بٹیر کی طرح وہ آ جاتے تھے تو یہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور زبا کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو بغیر کسی خرچ کیے ہوئے نعمت ایک طرح سے مل رہی تھی قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے غزہ پہنچا رہا تھا کہ لو کھاؤ کھاؤ پیو چلو ایش کرو تو مولانا فرماتے ہیں کہ من و سلوہ آسمان سے اتر رہی تھی اور وہ بغیر خرید و فروخت کے تھی کچھ پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوتا تھا اور کچھ کہنے سننے کا ان کو ضرورت نہیں تھی بس اللہ ان کو دے رہا تھا درمیان قوم موسیٰ چند کس بے عدب گفتن کو سیرو عدس ورانا فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند شخصوں نے چند افراد نے بید بھی کی بید بھی کی کہ انہوں نے یہ کیا کہے ہمیں تو لیسن چاہیے سیرو عدس فارسی میں کہتا ہے کہ ہم کو تو لیسن چاہیے ہمیں تو مصور چاہیے یعنی ہم یہ کھاتے کھاتے اب بیدار ہو گئے تو ہم کو تو کچھ اور چاہیے لیسن دو ہمیں تو مصور چاہیے انہوں نے یہ بید بھی کی کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمت تو اتر رہی تھی بجائے اس کے کہ شکر کرتے رہتے کہ بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نہیں کہا نہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے ہمیں تو وہ چاہیے تو مولانا فرما رہے ہیں کہ جب یہ بید بھی کی جس کا سور بقرہ میں ذکر ہے اس واقعے کا تو مولانا فرما رہے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو خوان تھا آسمان سے اتر رہا تھا یہ بند ہو گیا منقطے ہو گیا ڈسکنیکٹ کہ اللہ نے چھوڑ دیا من اور سلوہ کو اتارنا بند کر دیا ہے کہ تم کو تمیزی نہیں ہے تم شکر آدھا نہیں کر رہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک نعمت دے رہا ہے تو لیتے رہو مگر تم نے بید بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور آخر کار ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب جاؤ تم کسی اور جگہ اور وہاں جا کے اپنے ہاتھ سے کھتی بھڑی کرو جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاتھ سے کمانے میں کتنی مشقت ہے تو پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ جو چیز بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے وہ کتنی عظیم ہوتی ہے پھر تم کا احساس ہوگا یعنی کہتے ہیں نا کہ مفت کی چیز جو ہو اس کی اگر قدر نہ ہو تو پھر جب کچھ پاس سے خرج کرنا پڑے گا تو پھر قدر آئے گی کہ ہاں جو مفت کی چیز تھی وہ تو بہت اچھی تھی اس میں تو کچھ خرج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا تمہارا نوم فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جاؤ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے خود کرو کام تاکہ پھر تمہیں پتہ چلے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ کیسے زمین سے ہوگئے گی اور کیسے تم کو ملے گی اور انہوں فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی اللہ کی بارگامل کہ اے اللہ ان پر معافی نازل فرما دے معاف کر دے ان کو بید بھی تے انہوں نے کر لی تھی تیری شان میں مگر اب ان کو پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے تو ان کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معافی عطا فرمائی اور پھر خان بھیجنا ان پر اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کی جو شفاعت ہے سفارش ہے وہ امتی کے حق میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے دیکھئے قرآن مجید میں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اے حبیب اے رسول اور وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ سے عرص کرے اور پھر آپ اس کی لئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا آپ کی جو فریاد ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر اور اس کو معاف کر دے گا تو پیغمبر کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے جب وہ دعا کے لئے آت اٹھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ربنا انزل علینا معیدہ یا اللہ ہم پر خان اتار دے یعنی نعمت غزہ اناج تو نازل فرما دے تو جب عیسی علیہ السلام نے دعا کی مولانا رحم فرماتے ہیں مائدہ از آسمہ شدعہ دا چونکہ گفت انزل علینا مائدہ یہ آیت شریفہ کو مولانا رحم لائے شعر کے اندر کہ عیسی علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں تو پھر آسمان سے نازل ہونے لگا اناج پھر اترنے لگا لیکن اب ان کو اللہ کی طرف زوکم یہ ہوا کہ دیکھو زخیرہ نہ کرنا جو اناج آ رہا ہے نا جتنا تمہارا استعمال ہو اتنا تم اس کو استعمال کرنا اور باقی تم تقسیم کر دیا کرنا ادھر ادھر غریبوں میں مسکینوں میں لیکن بچا کے مت رکھنا مولانا فرماتے ہیں بعض گستاخان عدب بگزاشتن چونگدہ یا ذلہ برداشتن فرمایا لیکن گستاخان میں پھر بے عدب کی بے عدبی کی اور عدب کو ترک کر دیا اور بھیکاریوں کی طرح کھانے کو بچا بچا کر رکھنے لگے تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے پر جو ہے ایک طرح کا قیر آیا کہ یہ بے عدبی کی انہوں نے گستاخی کی کہ اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا کہ بچانا مت اور وہ بچانے لگ گئے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہوئی چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ بد گمانی کردنوں حرس آوری کفر باشت پیش خانے مہتری اللہ تعالی کی طرف سے فرمارے جو چیز نازل ہو اس میں بدنیتی کرنا اور حرس کرنا یہ ناشکری کہلاتی ہے کہ جب اللہ تعالی تمہیں دے رہا ہو پھر تم لالج کرو اور اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کرو تو یہ بیدبی میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے فرمان کے خلاف کہلاتا ہے چنانچہ اس سے بچنا چاہئے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کفران نعمت ہو جاتا ہے تو مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ جو منو سلوہ تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس خوان سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا اب اگلا شعر جو مولانا روم نے لیا یہ شعر ہمارے حضرت مرشد پاک نے ایک مرتبہ پڑھا مولانا فرماتے ہیں ہرچے آیت برت و عز ظلماتِ غم آزِ بے باکیوں گستاخیست ہم مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو بید بھی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی اس سے خوفناک نتائج نکلتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ تجھ پر جو غم کی تاریخی چھا جائے کبھی کوئی رنج سے واسطہ پڑے غم سے واسطہ پڑے پریشانی سے واسطہ پڑے تو پھر یہ کسی گستاخی اور بے باکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ذرا اس طرح توجہ کرنا مولانا روم فرماتے ہیں ہرچ آیت برت وعز ظلماتِ غم تو ہمارے مرشد پاک نے شیر پڑا مولانا روم کا اپنی محفل میں اور فرمایا کہ یہ جو تجھ پر غم کی گھٹائیں کبھی چھا جائیں تو تُو سوچنا کہ کہیں تُو نے کوئی کسی کی شان میں کوئی بیعد بھی تو نہیں کی کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھایا کوئی تُو نے جو بیعد بھی میں شمار ہو رہا ہو کسی طرح سے بھی تو کیا پتا کہ اس بے بے باقی اور بے عدبی کی وجہ سے کوئی تجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی عطاب ہو رہا ہو ہرچ آیت برت وعز ظلماتِ غم آن زِ بے باقی و گستاخیز تھم کہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تجھ پر کبھی ایسا کوئی دل کے اوپر غبار چھا جائے نا تو پھر تُو سوچنا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی اور اگر خیال آ جائے کہ ہاں ہوئی ہے بے عدبی میں نے کوئی کیے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے مجھ سے یہ بے عدبی واقع ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ جو مجھ پر یہ کوئی پریشانیوں کا ایک نزول ہو رہا ہے اور یہ کوئی بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے یہ کوئی گستاخی کی وجہ سے ہو رہا ہو جو میں نے کر لی تھی تو تو مجھے اس کے معافی اس کی جو ہے وہ عطا فرما دے تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی وجہ سے تمہارے ہی اپنے قصب کی وجہ سے آ جاتی ہے جو تم خود اپنے ہاتھوں سے کوئی بیعت بھی کر لیتے ہو گستاخی کر لیتے ہو یا کوئی اللہ کی شان میں یا رسول کی شان میں یا بزرگان دین کی شان میں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور جب اللہ کو عذیت پہنچے تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بغتنا پڑتا ہے کسی نے کسی صورت میں چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں مثال دینے کے لئے بُدزِ گستاخی کسوفِ آفتاب شد عزازی لیزِ جُرْعَتِ رَدِ بَاب فرمارے ہیں کہ سورج گرن گستاخی کے سبب سے ہوا شیطان گستاخی کے سبب ہی سے راندے درگا ہوا ہے یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو سورج گرن ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب گناہ لوگوں کے حد سے بڑھ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب ایسا بنا دیتا ہے کہ سورج کو گرن لگ جاتا ہے جو روشنی ہے سورج کی وہ غائب ہو جاتی ہے کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ایک طرح سے بہت سارے فوائد اپنے اندر رکھتی ہے روشنی سورج کی اس سے جسمانی طور پر بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ نے اس کے اندر ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے تو اس کو گہن لگ جاتا ہے سورج گرن ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ شد عزازیل عزازیل جو ہے وہ شیطان کا نام ہے تو فرمایا کہ شیطان نے بھی ایک گستاخی کی تھی بارگاہ الائی میں کیا گستاخی کی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو کس کو حضرت آدم علیہ السلام اس جدو لی آدم قرآن مجید میں ہے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھگ جاؤ تو فرشتے تو جھگ گئے مگر یہ جو شیطان تھا اگرچہ فرشتہ تو نہیں ہے یہ تھا تو جن مگر چونکہ عبادت گزار تھا بہت اللہ کا تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا تو عبادت کرتا تھا اللہ کی مگر جب یہ حکم اللہ نے دیا تو اس کے اندر ایک ایسی بیعتبی پیدا ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اور قرآن مجید میں الفاظ اللہ کے نازل ہوئے کہ اس نے کہا کہ خلق تنی من نار وخلق تہو من تین تو نے اللہ یہ آدم کو جو پیدا کیا ہے یہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں اور میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو سجدہ تو عدب کی وجہ سے کر رہا جا رہا تھا عبادت کی وجہ سے نہیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ سجدے کی جو دو بڑی اقسام ہیں ایک سجدہ عبودیت اور ایک سجدہ تعظیم تو ایک جو قسم عبودیت وہ تو صرف اللہ ہی کے لیے مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدہ عبودیت ہو ہی نہیں سکتا وہ کفر اور شرک ہے نہ نبی کے لیے ہو سکتا ہے نہ اور کسی کے لیے عبادت کا سجدہ وہ صرف اللہ کے لیے مگر سجدہ تعظیم یہ شرک نہیں ہے نہ یہ کفر ہے بلکہ ہماری شریعت میں حرام ہے مگر گزشتہ شریعت تمہیں جائز تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جس سجدے کا حکم دیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا رسپیکٹ والا سجدہ کہ اس وقت اللہ کی طرف سے حکموا کہ جھکو سجدہ کرو تعظیم کا سجدہ تو سارے فرشتوں نے کیا حضرت آدم کو مگر شیطان اڑ گیا عزازیل ابلیس نہیں میں نہیں کر رہا تمہارا روم فرماتے ہیں کہ یہ گستاخی تھی کس کی شان میں تھی گستاخی ایک تو اللہ کی شان میں تھی اور ایک نبی کی شان میں تھی کیونکہ حکم کس کا تھا اللہ کا سجدہ کس کو کرنے کا حکم تھا ربی کو رسول کو حضرت آدم کو تو دونوں کی شان میں گستاخی کی نا اللہ کی شان میں تھی گی کہ میں اللہ کا حکم نہیں مان رہا اور نبی کی شان میں یہ ہوئی کہ میں نبی کو سجدہ نہیں کر رہا تو دونوں کی گستاخی کا اس کے اوپر جو عطاب آیا اللہ کی طرف سے وہ یہ آیا کہ اللہ نے کہا کہ نکل یہاں سے میری بارگاہ سے باہر ہو جاؤں اخرج راندہ درگاہ کر دیا اللہ نے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ زلیل و خوار ہے اور اس کی جو مثال ہے وہ اسی لئے دی جاتی ہے کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہے اور گستاخ ہے اور تکبر کرنے والا ہے اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا تمہارا روم نے فرمایا کہ یہ جو گستاخی ہے یہ تو شیطان کی خصلت ہے ہمیں اس خصلت سے بچنا چاہیے ہمیں اس عادت سے بچنا چاہیے گستاخی یا بیعدبی دونوں ایک ہم معنی ہیں نا بیعدبی بھی گستاخی ہے اور گستاخی بھی بیعدبی ہے چاہے وہ ماباب کی شان میں کوئی کرے چاہے وہ استاد کی شان میں کرے چاہے وہ پیرو مرشد کی شان میں کرے چاہے وہ نبی ولی کی شان میں کرے چاہے وہ صحابی کی شان میں کرے چاہے وہ اہلِ بیت کی شان میں کرے کسی کی شان میں بھی جیسا میں نے شروع میں حرص کیا تھا کہ عدب ہر ایک کا ہونا یہ لازم ہے اللہ رسول صحابی اہلِ بیت اور ولی استاد ماں باپ سب کا عدب بڑے کا عدب ٹھیک ہے نا چاہے وہ اپنا ہو کے پر آیا ہو وہ تو عدب جو ہے وہ ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے ٹھیک ہے نا کہ جو بھی بڑا ہو تم سے اس میں ایک عدب کا لحاظ جو ہے وہ رکھو تو مولا روم نے یہاں پر یہ مثال اس شہر میں دے دی پھر فرماتے ہیں ہر کے گستاقی کنت اندر طریق گردد اندر وادی حیرت غریق اب آپ فرماتے ہیں کہ جو طریقت میں میں نے کہا تھا نا مولا روم جو ہے وہ قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حدیث کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور اولیاء اللہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں تو طریقت کا ذکر کر رہے ہیں مولا روم کہ ہر کے گستاقی کنت اندر طریق فرماتے ہیں کہ اگر طریقت میں بھی کوئی شخص گستاقی کرتا ہے تو گردد اندر وادی یہ حیرت غریق وہ حیرت کی ندی میں ڈوب جاتا ہے یعنی پھر اس کو حیرانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ فوراں نہ ہو بعض وقت لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بید بھی کی ہمارا تو کچھ بگڑا ہی دی تو بگڑنے میں بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تو جا بجا یہ بات فرمائیے کہ اللہ تعالی کی ڈھیل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی کوئی علم نہیں ہے یا ماذا اللہ اللہ تعالی نے چھوڑ دیا ہوا ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے پکڑ فرماتا ہے گرف فرما لیتا ہے اپنی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اور کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور سے تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ہر کے گستاخی کونت اندر طریق جو بھی طریقت میں بھی کوئی گستاخی کرے گا کسی طریقے کی تو پھر وہ اس کا نتیجہ کئی نہ کئی دیکھ لے گا اور اس کو اندازہ ہو جائے گا تو آج کی اس نشست میں ہم نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے عدب پر گفتگو سنی اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو مولانا روم نے ہمیں سمجھائی جس سے ہم کوئی معلوم ہوا کہ عدب کا ایک بڑا مقام بڑی خصوصیت ہے اور وہ ہر اعتبار سے ہے اور اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے عدب کا دامن میں نے شروع میں عرض کیا کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب گفتگو میں عدب عمل میں عدب ہر طریقے سے عدب تو بزرگار دین نے تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں تعلیمات ملتی ہے ہمیں عدب کے حوالے سے جو کہ محدود وقت میں بیان نہیں ہو سکتی کہ کس کس طریقے سے کیا کیا عدب ہے اب آپ یہ دیکھیں نا ایک واقعہ جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک شخص جو وضو کر رہا تھا اور ندی پر بیٹھا ہوا نہر پر بیٹھا ہوا اور اس سے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وضو فرمارے تھے تو جب وہ وضو کر رہے تھے تو یہ اوپر بیٹھا ہوا تھا ان کے اور امام احمد بن حنبل نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اس کے دل میں عدب کا خیال آیا خیال یہ آیا کہ میں جو وضو کر رہا ہوں تو میرے وضو کا پانی حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے اور یہ بید بھی ہے کہ وہ بڑی شخصیت ہے بڑے امام ہیں بڑے بزرگ ہیں تو وہ اٹھ گیا وہاں سے اور اٹھ کر امام احمد بن حنبل کے نیچے آ گیا یہ سوچ کر کہ میں جو اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں سے وضو کر رہا ہوں تو میرا جو مستعمل پانی ہے وہ ادھر جا رہا ہے تو اس نے وہ عدب کا جو تقاضہ برقرار رکھا اور عدب کیا تو کسی نے اس کو خواب بے دیکھا مرنے کے بعد کہ وہ کہتا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے بخشش کی بشارت دے دی کہ تم نے جو اتنے بڑے میرے مقرب بندے کی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام بہت بڑا ہے ہمارے حضرت تقریر فرما رہے تھے سید مرشید جدی رحمت اللہ علیہ تو آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا جب وصال ہونے والا تھا تو آپ نے دیکھا کہ شیطان ان کے سامنے ہاتھ مل رہا ہے کھڑے ہو کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بیکا ہوں جو میرا طریقہ ہے بھٹکانے کا کسی کو مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ چار بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے اور یہ وہ امام ہیں جن کے طریقے پر حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے حضور غوث عاظم جو ہیں وہ حنبلی ہوئے ہیں ہم لوگ حنفی ہیں امام عاظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں فقہ میں اسی طرح کوئی امام شافی کا پیروکار ہوتا ہے کوئی امام مالک کا پیروکار ہوتا ہے فقہ کے اعتبارے سے اور حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ شروعی سے امام احمد بن حنبل کے پیروکار رہے ہیں حنبلی کہلاتے ہو تو اب آپ بتائیے حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جس فقہ پر عمل پیرا ہو اس امام کا بھی درجہ کتنا بڑا درجہ ہو تو وہ امام احمد بن حنبل کا میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو اسی طرح سے کئی واقعات ہیں پھر امام اعاظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا کہ عدب کے حوالے سے کہ نبی اکرم علیہ السلام میں فرمایا کہ تمہارے باپ تین ہیں ایک وہ جو تمہارا سا کا باپ ہے حقیقی باپ ایک وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی ہے وہ بھی تمہارا باپ کہلاتا ہے اور ایک وہ جو تمہارا استاد ہے جس نے تم کو علم سکھایا جس کے پاس تم نے بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر کچھ سیکھا ہے جیسے مریدین ہوتے ہیں وہ اگر صحیح مرشد کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اللہ رسول کی باتیں سمجھتے ہیں جیسے ہمارے مشاہد گزرے ہیں ان کے پاس آنے والوں کو پتا ہے کہ کیسی کیسی علم کی باتیں عرفان کی باتیں ان کی زبان سے سنی گئیں ان کی تقریر اور تحریر میں سنی گئیں اور سنتے سنتے لوگ دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ استاد کہلاتے ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ فرمایا جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میرے استاد تھے فرماتے ہیں حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ان کے گھر کی طرف اپنے پیر نہیں پھیلائیں کہ یہ بھی بیعت بھی ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ عدب کے اپنے اپنے درجے ہیں اپنے اپنے انداز ہیں جس نے جو انداز سمجھا اس کو اختیار کیا یعنی وہ سمجھ کر کے یہ بھی عدب ہے تو عدب بہت نازک مسئلہ ہے اور بہت موٹا بھی عدب ہوتا ہے اور بہت چھوٹا بھی عدب ہوتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی بڑی بات ہوگی تو عدب ہوگی اور چھوٹی بات کوئی بیعت بھی نہیں چھوٹی بھی بیعت بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی بیعت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں بیعت بھی سے بچائے اور عدب کی توفیق عطا فرمائے از خدا خواہم از خدا جوہم توفیق عدب مولانا روم نے پہلا شرح یہی کہا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے عدب کی توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرو افضا سلام رومی حیرو حیات ابدی حیات ابدی حیات ابدی حیام رومی بفضل حق علم قادری ہے بفضل حق علم قادری ہے حیات ابدی حیات ابدی حیام رومی حیات ابدی حیام رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی یہ عرص کا مینہ ان کا ہے حضرت مولانا محمد جلالدین رومی کا آپ دیکھیں کونیا میں ان کا مزار شریف ہے ترکی میں اور وہاں جب سے وہ مزار شریف بنا ہوگا آج سے کئی سو سال پہل لکھا ہوا ہے یا حضرت مولانا اور لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی عدب کی وہ عدب کرتے ہیں مزار شریف کا بھی عدب کرتے ہیں کیونکہ بزرگان دین جو ہیں ان کا عدب صرف ان کی زندگی میں نہیں ہوتا یہ عقائد اہل سنت سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ ان کا عدب تو بعد وفات بھی جاری رہتا ہے قبر کا بھی عدب ہوتا ہے وہ اس لئے وجہ سے ہوتا ہے کہ قبر تو مٹی سے بنی ہوتی ہے مگر وہ مٹی کا عدب نہیں ہے وہ اس مٹی کے اندر جو ذات مدفون ہے اس کا عدب رہا اس لئے آپ دیکھیں قبر کی بے حرمتی کیوں منا ہے ہے نا بھائی جو مٹی قبر میں ہے وہ مٹی تو رات دن آپ کو زمین پر بھی نظر آتی ہے وہ پتھر تو آپ کو زمین پر بھی پڑے ہوئے نظر آتے ہیں مگر قبر کی بے حرمتی کیوں منا ہے کہ جب ایک مسلمان ایک مومن اس کے اندر دفن ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کوئی کیسا مومن دفن ہے کوئی کیسا ہے کوئی کتنے بڑے درجے والا ہے کوئی کتنا متقی ہے کوئی کتنا نیک ہے کوئی کیسا پریزگار ہے تو اس لئے اس کی حرمت رکھی گئی کہ بے حرمتی منا ہے کہ نہ اس کو پھلانگو نہ اس کے اوپر چڑھو نہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھو نہ اس پر چڑھ کے بیٹھو نہ اس پر سو کچھ بھی کرو منع ہے سب جی کہ حرمت ہے تو یہ اس لیے ہے کہ عدب یہ عدب اسے تعلق رکھتی نہیں بات اسی کو ہم کہتے ہیں عدب اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم کو عطا فرمائے جن حضرات نے دعاوں کی درخواستیں پیش کی اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمارے علیہ القہ مرید فیروز قادری ان کا بچہ اسپطال میں داخل ہے کہ جو جن کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا مشین میں اللہ تعالیٰ اس کو سہت آتا کرے آمین اور جن جن کے رشتدار بیمار ہیں اللہ ان کو سہت دے سہت شفاہ آتا کرے جنہوں نے مجھ گناہگار کیلئے دعا کی درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کی دعائیں قبول کرے اور رزق و روزی میں خیر و برکت سب کے عطا کرے آمین سب کی حفاظت فرمائے آمین دکانوں و مکانات کے لئے جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواستیں کی ہیں سب کے لئے دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو آج کی دعا میں شامل فرمائے آمین اللہ ربنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدہ بار لنگر کے لئے خادمین آپ کے پاس مہانہ محفل جو ہوتی سترمی شریف کی وہ لنگر شریف کے حوالے سے ہوتی ہے کہ روزانہ خادموں کے لئے جو لنگر یہاں پر بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اگر کوئی تعاون کرنا ہو تو اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی کسی کو عصال سواب کی خواہش ہو تو اس کے لئے یہ بہت اچھی جگہ ہے کہ وہ عصال سواب میں کھانے کا حصہ یہاں پر لے سکتا ہے جو روزانہ خادم یہاں پر رہتے ہیں وہ اس لنگر میں شامل ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدین سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ لین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہم سلع علی محمد وعلا محمد وصحابے سیدنا محمد وعلا وبارک وسلم اللہم سلع علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وصحابے سیدنا محمد وعلا اللہم سلع علی سیدنا محمد وعلا آج کی محفل میں میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بھی یہ وسال کا مہینہ ہے سات جمادی الثانی جو تاریخ گزر چکی وہ ان کا یوم وفات تھا ہم نے فاتحہ جمعرات میں بھی ان کی اس میں ان دنوں میں کی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام آتا ہے آج کا لنگر شریف جو تقسیم ہو رہا ہے یہ میرے بڑے چھوٹے بیٹے فائز الدین قادری کی جانب سے یہ لنگر شریف کا اعتمام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے اللہم یا رب العالمین یا اللہ یا رحیم یا رحمان آج کی محفل کے حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرمائے جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے تیری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے حضور نبی کریم رحمت العالمین شایف المزنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں ہدیہ فرمائے صحابہ اکرام اہل بیت الزام تابعین تب تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عنو اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے حضور سیدنا غوث العظم محوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے شہدہِ بدر اصحابِ بدر کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدانِ پاک کی ارواح کو ثواب پہنچ اور ہم سب کے نامِ اعمال میں عجر و ثواب دا آمین میری والدہ ماجدہ ان کے نامِ اعمال میں عجر و ثواب دا ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اے اللہ میرے جتنے پیر بھائی بہنیں اتنے پیر بھائی بہنیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئے ہیں جن کو میں نے دیکھا اور ان کی بڑی محبتوں کو دیکھا تو ظاہرِ سب کے نام تو نہیں لیتا مگر سب کی نیتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی پاک بارگاہ سے عجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو جنت کا گلزار بنا آمین 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 یا اللہ پاک جو جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزقہ اور جو بیمار ہیں مجھ گناکار سمیت ان کو شفاہ آتا جو اسپتالوں میں ہیں اور جو گھروں میں ہیں یا اللہ ان کو صحیح تندرستی آتا جو بے اولاد ہیں ان کے ہاں نیک اولاد آتا کا تندرست اولاد نرینہ آتا اور جو بچے بچے ہیں ان کے گھروں کو آباد کا یا اللہ آج کی محفل اور آج کے جتنے بزرگانے دین جن کی یاد یہاں پر ہوئی ہے ان کے طفیل ان کے صدقے میں یا اللہ ہر بچے بچی کو نیک رشتے آتا کر نیک جوڑے آتا کر نیک گھر نصیب کر ہر کے رکاوٹ سب کی دور کر آمین 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 یا اللہ پاک فضل و کرم سے جس جس کی جو تمنا تیری بارگاہ میں ہے تو عالم الغیب ہے ان کی تمناوں کو پورا فرم اور ہمیں اسی طرح حلق زکر اللہ میں محفل میں مجالس میں حاضری کی حمد عطا کر توفیق عطا کر آمین اللہم یا رب العالمین ابھی شاہ کی نماز ہوگی اور انشاءاللہ پھر مزار شریف پر فاتحہ آنی صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبی وہل بیٹی اجمعینہ برحمت کا